اب اترپدیش کی خبر بتاتے ہیں جہاں یوگی سرکار تیچروں کی دیجٹل اٹنڈنس کو لے کر سخت ہو گئی ہے اور دیکھیں بیسک شکشا کے شکشکوں کو یہ صاف نردیش دے دیا گیا ہے کہ دیجٹل اٹنڈنس پر کسی طرح سے کوئی کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا کوئی ڈھلائی منظور نہیں ہوگی لیکن اب سرکار کے اس فیصلے کی خلاف شکشکوں نے بھی مرجہ کھول دیا یہ ریپورٹ دیکھیں یوگی سرکار کے ایک آدیش نے یوپی کے شکشکوں کو سڑک پر اتار دیا ہے مراد آباد کی تصویریں دیکھیں آواز دو ہم ایک ہے کا نعرہ لگاتے بیسک شکشا ویبھاک کے یہ شکشک کلیکٹریٹ کا گھڑاو کرنے پہنچے ہوئے ہیں ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ بیسک شکشکوں کے لیے آٹھ جولائی سے لاغو ڈیجٹل اٹنڈنس کے نیم کو یوگی سرکار ختم کرے مراد آباد جیسی تصویریں یوپی کے الگ الگ زلوں سے سامنے آ رہی ہیں بیسک شکشک یعنی پرائمری کخشاوں کے شکشک ڈیجٹل اٹنڈنس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جس کے تحت ودیالے آنے پر انہیں بائیومیٹرک کے ذریعے اپنا اٹنڈنس داخل کرنا ہوگا اور ودیالے میں اپنی موجودگی کی تصویر بھی اپلوڈ کرنی بڑے گی میرٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ بیسک ٹیچر ہیں لیکن ابھی ماتر ایک سو ستاون ٹیچر ہی آن لائن حاضری لگا رہے ہیں جبکہ شکشاہ ویبھاگ نے صاف کر دیا ہے کہ گیارہ جولائی سے ڈیجٹل اٹنڈنس نہیں درج کرانی والے شکشکوں کرمچاریوں پر ویبھاگیہ کارروائی کی جائے گی یوپی کے غازیپور میں بھی بیسک شکشک اپنے سنگٹھنوں کے ذریعے ڈیجٹل اٹنڈنس کے آدیش کا ویروت کر رہے ہیں یوپی میں ایسے شکشکوں کی سنکھیا چھے لاکھ سے زیادہ ہے سبھی سچکوں کو اپنے ویڈیالے سے سنبھنے تو پسٹکی اور بارہ ڈیجٹل ریجسٹر کو بھرنے کے لیے دیئے گیا ہے اس میں کچھ سنگٹھنوں کے دورہ ویروت کیا جا رہا ہے لیکن جنپ دیستر پر سبھی تھنڈشی چاہدی کاریوں میرے اور ایارپیس کے مادہم سے سب کو اویر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاردرستہ اور ان کے ہتنے لیے ہے اور ریاض کیا جا رہا ہے کہ سب سے سب ہم لوگ آنے والے دنوں میں اپسٹکی درست کرا سکتے ہیں ڈیجٹل اٹنڈنس کے مدے پر ویوات بڑھتا دیکھ سی ایم یوگی نے افسروں سے سیدھے بات کی اور فیصلہ لاغو کرنے میں آ رہی دقتوں کے وارے میں پوچھا اور اسے پراتھمکتہ سے لاغو کرنے کے لیے کہا سی ایم یوگی کی پہل کے بعد ڈیجٹل اٹنڈنس کو لے کر پہلے دیے گئے نردیش میں تھوڑی رہ دی گئی ہے اٹنڈنس لگانے کا سمیں آٹھ سے بڑھا کر ساڑھے آٹھ بجے تک کر دیا گیا ہے سی ایم یوگی کا افسروں کو نردیش ہے کہ شکشکوں سے وارتہ کر ان کے سمسیاؤں کا سمادھان کر کے ہی ویوستہ کو لاغو کریں اشارہ صاف ہے بچوں کے پڑھائی اور اسکولوں میں شکشکوں کے موجودگی کو لے کر بابا اب کسی طرح کی ڈھیل دینے کے موڈ میں نہیں ہے کوئی مجبوری شکشکوں کی مجبوری کی وجہ بنتی ہے تو اس پر غور کیا جائے گا لیکن جان بوچ کر لاپرواہی برتنے والے شکشک نہیں بخشے جائیں گے یہ سندیش صاف ہے